وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ اور بے شک ہم نے انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہمیں خوب علم ہے جو اس کا نفس اسے پٹیاں پڑھاتا ہے ان نفس کے اندر جو اللہ نے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا بُرَائِ اور اچھائی کا مادہ رکھ دیا تو یہ انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے جو وصف سے دلاتا ہے ہمارے علم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم تو لوگوں کی انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی قریب ہے حتیٰ کہ سورة المجادلہ میں آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھتا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے نا اس سے کم نا زیادہ تم جہاں کہیں بھی ہو وَهُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُمْ اور سورة الحدید میں ہے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ الرحمن علی الارش استواء رحمن اپنے عرش میں مستوی ہے لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کلائیں گے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جبکہ اس کے عمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے یعنی فرشتے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیہ نوٹ کرتا ہے بائیں جانب والا گناہ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے سورة العراف میں اللہ تعالیٰ میں ہے کہ ہم غافل نہیں تھے فرشتے بھی صرف ہمارے ظاہری عمال لوٹ کرتے ہیں سر ریاکاری کو فرشتے نہیں جاج کر سکتے جو مسلم شریف میں آتا ہے اتنی ڈھیروں نیکی ہیں کہ بندہ لے کے آئے گا لیکن تباہ برباد کر دی جائیں گی ریاکاری کی وجہ سے فرشتوں نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا اصل حساب اللہ کے پاس مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلِ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کوئی بھی زبان سے انسان کلمہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگے بان لکھنے کو تیار ہے وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور آہ پہنچی موت کی بہوشی سچائی کے ساتھ یعنی واقع ہوگی انسان موت کا ذکر انسان کا ہو رہا ہے کہ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اچانک آ جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے یہی وہ موت ہے نا جس سے تُو بھاگا کرتا تھا یہ انسان جو دینائل آف گارڈ کرتا ہے نا وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے لیکن موت کو تو نہیں بھگا سکتا بلی کو بھگا نہیں سکتا کبوتر اگر آنکھیں بند کر اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسی موت سے آنکھیں بند کیوئی تھی نا اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا بھئی اسی جہان کے اندر ریاشی کر لو اگلا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا وَنُفِقَ فِسُّورِ پھر قیامت والدن سور پھوکا جائے گا ذَلِكَ يُعْمُ الْوَعِيدِ وہ ہوگا وَعِيدِ کا دِن وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَحَا سَائِمُ وَشَهِيد قیامت والدن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ہانکنے والا ہوگا یہ جو دو فرشتے ہیں نا ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سمحال لے گا نام اعمال اور دوسرا اسے ہانکتا والے جائے گا جیسے یہ عدالتوں میں جب مجرم پیش ہو رہے ہوتے ہیں پولیس والے ایک نے ہتھکڑی لگائی ہوتی ہے دوسرے نے اس کا پورا ریکارڈ اٹھایا ہوتا ہے جو آکے جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو یہی دو فرشتے جو ہیں وہ ایک ریکارڈ سمال لے گا اور ایک ہانکتا والا کے پاس لے آئے گا اللہ تعالیٰ میں کہا تُو پوری زندگی غفلت میں تُو نے گزار دی اس دن کے بارے میں فَكَشَفْنَا عَلْكَ غِطَوْءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِی تو آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا تیری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے تو آج تیری نظر کتنی تیز ہے دنیا میں تجھے بڑا سمجھایا جاتا یہ کتنے یعنی ٹانٹ والا اور تانے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج تو تیری نظر کام کر رہی ہے یہ دیکھ لے نا لوگ زندہ ہو کے آگے تو دنیا میں تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں تھا مسلمانوں میں بھی کن کا یقین ہے اگر یقین ہو تو حرام خوریاں کریں لوگوں کا نحق خون کریں نمازیں ضائع کریں اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ کی برگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ تنماتا ہے تُو نے غفلت کی زندگی گزاری تھی دنیا میں اندہ بنا رہا آج زیرا نگاہیں کھولنا آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے نا تجھے اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ اکثر وہ آپ کو پتہ ہے وہ اینکوں والی دکان کے اوپر لکھی ہوتی ہے سر آپ دیکھ لیں اس قوم کو کیا کہانییں کر رہے گی ہیں اور یہ اکثر ہماری وہ بڑی بڑی ہیں وہ میرے دادیمہ بھی پڑھ پڑھ کے نا پھوکتی ہوتی ہیں آنکھوں پر نظر تیز کرنے کے لئے کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے نا کسی نے پڑھ لیا رہا ہے ترجمہ ہے اور یہ کامروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے دیکھنا سب کچھ تو یہ نظر آ رہا ہے نا قیامت قائم ہو گئی ہے نا لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہی سے لے کے جانا ہے اور لوگ کہنا جناب اگے جانگے پتہ لگ جائے گا سر اگے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے تو یہ جناب یہ بنائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بنائی غراب تھی روحانی اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل دائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والے ہیں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْيَ عَتِيدٍ اللہ تعالی ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بن کا ساتھی جسے ہم ذات بھی کہتے ہیں ایک جن بھی اٹھایا جائے نا مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے فرشتہ اس سے نیکی کی طرف بلاتا ہے جن برائی کی طرف بلاتا ہے ایک صحابی نے جورت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگاو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے مجھے اس پر عدرت دے دی وہ مطی ہو گیا اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی جن ہے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے نبی الاسلام کے علاوہ کسی کے لئے گرنٹی نہیں ہے ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا کہا یا اللہ ہے تیرا مجرم آگیا ہے اور انہی وطا وہ دن ان کے ہونے ہیں حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا وہ تو پٹییں بڑھاتا رہا ہے نا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیے جائے گا اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا یہ اللہ یہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرہ تھا ہمارے نافرمان تھا جھونگ دو دوزخ میں من ناعل للخیر جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا معدد مریب حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اللہ مان لیا تھا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو مسلمان بھی جب شیطان کی پیدوی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتا ہے سورہ جازیہ میں ہے نا افرائیت من اتخذ الہو ہوا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ان کو جھونک دو عذابِ شدید میں قَالَ قَرِينُهُ اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ اس میں ہے نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی قَالَ قَرِينُهُ وہ شیطان جو اس کے ساتھ ٹیشتا ہے وہ کہے گا رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا وَلَا كِنْ كَانَ فِي بَلَا لِمْبَعِيدِ بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمرائی میں تھا یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا گمرائی تو خود اس نے اختیار کی تھی لیکن سر وہ جو شیطان اٹھایا چاہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا ناچھائی کر رہا تھا ناچھائی کی طرف بلا رہا تھا تو جرم تو ایک ہی ہے اللہ فرمایا گا مَا تَخْتَسِمُ لَدَيَّا میرے سامنے مت جھگڑو وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا ان کو پھینکو دوزق میں مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلِ میرا قول نہیں بدلتا قول کیا ہے قرآن کہ نا فرمان دوزق میں ڈالے جائیں گے اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے وَمَا أَنَا بِظُلَّا مِلْ لِلْعْبِيدِ اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والوں یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ اس دن اللہ تلق دوزق سے فرمائے گا حَلِمْ تَلَتِ وَتَقُولُ حَلْمٍ مَّزِيد کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بیج میری تو خوراک ہیں یہ انسان اور جن جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہیں یہ دوزق کا ایندن بننے والے ہیں تو دوزق جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین